انہو لقرآن کریم یہ قرآن ہے بہت بعضت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن سوچو کیا قدر قیمت کی سمجھئے اس پہ ایک زندگی بھی نہیں اللہ ہزارے زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت اڈا نہیں ہوگی انہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن نے کہا ہے فی کتاب مطنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں انہو فی امیل کتاب لدینا لعلی الحکیم یہ تو امیل کتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ امیل کتاب جس کے بارے میں پھر سورہ سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بلہو قرآن مجید فی لوحیم محفوظ لوحیم محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مطنون لا یمسہو ایل المطہرون اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بلکل پاک مخلوق ہے فرشتے یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتوں سے چھوٹے ہیں اس کتاب کو ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ جو کرام ہیں بڑے باعزت ان فرشتوں کا تو لا یمسہو ایل المطہرون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوانا جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی مجالت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی مجالت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں مدود کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لئے مدود ہو رہی ہے لیکن یہ حصل میں اس آیت کا جو سمجھے یہ ایک زمنی مضبون ہے فقہاں نے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم بوجود ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو اور فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا کون لوگ سکتا ہے گھر مسلم پڑھتے ہیں چھو تے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لب لباب ہے اس تک تمہاری دسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا یہ باطن کی پاکی ہے قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو آسوی کرنے کے لئے شرطیں لانے گا اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا ابھی ایک وجود کا مرکز ہے اس لئے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہوں اس کا ایک ظاہر ہے اس کی آپ نے ناوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے اسی لئے نوٹ کیجئے کیونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تذکیہ کو آخر میں رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی تذکیہ پہلے تعلیم کتاب و حکمت بات میں ہے پھر سورہ آل امران میں آیا تیسری مرتبہ پھر اس آیت آئے گی سورہ جمعہ میں پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے بہا بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھ یہ ہے کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنچول حاصل کر کے پھر کی ہے ایسے نہیں کی لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لئے تسکیہ باطن ضروری ہے پہلے تسکیہ یہ شریعہ وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روب ہیں تکمر ہے حب مال ہے حب جاہ ہے شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقترار کی طلب ہے یہ اگر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھ دنیوں سے دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنُ قَرِيمِ فِي كِتَابِ الْمَتْمُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے اور اس کے بعد ہے اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مدہلت کر رہے ہو قسل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ رات اتارنے کے لئے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مدہلت کا معاملہ سسلی کا معاملہ قسل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں افا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَتْمُ مُدْحِرُونَ وَتَجَعْلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّئُونَ تم نے اپنا نصیب یہ چھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود لکھ لیے ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مَثَلُ الَّذِينَ هُمَّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدار نہ کیا ان گدھوں کسی ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ گدھا ہو جو اللہ کی کتاب کا حق حضار نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ مقالمات فراتوں کی جلدیں اور انسائکلی پیڈیا بیٹینی کا جو ہے پورا کا پورا لاکر کسی گدھے کے اوپر لات دیجئے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یَحْمِلُوا اَسْفَارَ کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کب ہم کیا ابھی تقسیلے سے لگائے ہوئے جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس تو عملی تقسیل یہ ہے مَا مَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِ مَهُ جس کا قرآن کی حرام کرنا کسی شے کو اپنے دیلیا حلال چھرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقسیل ہے حال سے عمل سے دو تقسیل ہے قول سے ہم قول سے تقسیل نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی تطاق ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لئے زندگی کا کوئی وقت حرف کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لئے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تعلیم ہے جو آئے کے انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ہم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی ایفرزم جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے پھر وہاں اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے پھر نمل اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لئے اور جو وہاں پر بنے ہوئے بورڈس ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی پیٹس برس چاریس برس لگے ہو اس لئے اس دنیا میں اچھی درہ معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا سٹینڈر آف لیونگ موچھا ہو جائے اور کیا ہوا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقذیب حالی ہے وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ وہاں مصبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالی نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مصرف ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ غرفت ہے اَفَبِ هَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُنْحِنُونَ وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ